جناب جناب پروپٹی ٹرائب میں حاضر ہیں اس وقت جناب ہم اسلامباد میں جی الیون کے سگنل سے ٹورس جی تھرٹین جا رہے ہیں تو اس وقت ایونی کا ٹائم ہے جناب میں ڈسکشن کرنی ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ اس وقت جی سیونٹین میں پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس کا اینو سی اور ایلو پی کلیر ہو گیا تو آپ اترین انویسمنٹ کرنا شروع کر دیں ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس کے ریٹس آرڈی اوپر جا چکے ہیں تو ایک سپائک جو آنا تو وہ آرڈی مارکیٹ میں آ چکا ہے اس کے لیے جناب جناب اور بہت سے ایٹیز جو کہ زون ٹو میں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اسپیشلی ڈی سیونٹین اور ڈی سیونٹین کی رہائشیوں کے لیے جو مارکل ایونیو ہے وہ ایک اہم منصوبہ ہے اور جن کو روزانہ بلو ایریا یا جناب سوپر یا اسلامباد مین زون ون میں آنا افتے اپنے بزنسز کے لیے یا کسی بھی جاگ کے سنسے میں تو ان کے لیے اس سے مکشمیر ہائیوے کا سفر کرنا ہے جان جوگوں کے مترادف ہے اور جو جی ڈی روڈ سے ٹیول کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ٹرک جو ہے وہ رستہ نہیں دیتے ہیں اور وہ بہت گندی گاڑی جلتے ہیں اس کے لیے جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کی ڈرائیونگ سے تو ہر پاکستانی جی پناہ مانگتا ہے پھر وہاں پر رکشوں کا رش ہے اور بائکس کا رش ہے تو جی مارکل ایونیو کے حوالے سے میں ڈسکشن کروں گا کہ مارکل ایونیو ہمارے لیے بھن جاتی جو دوہزار بارہ سے پینڈنگ میں ہے تو آج یہ جو رش سامنے جا رہا ہے اور یہ جو آئے روز ہاتھ ساتھ کے سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو یہ نہ کرنا پڑتا ہے اور یہ لوگوں پر ایک بڑا سٹریس ہے روڈ سٹریس اتنا زیادہ ہے اس جگہ پر کہ آپ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے تو اس سینیریو میں جی ہم مارکل ایونیو کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے ہم کہیں گے جی مارکل ایونیو بہت بہترین ایک پروجیکٹ ہے اور وہ اسلامباد کی رہائشیوں پر ج بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک سولت دے گا تو یہاں پہ ابھی تو ائرپورٹ کی وجہ سے رش نہیں پڑا بلکہ پاکی اور بھی فیکٹرز ہیں جس کے وجہ سے رش پڑ چکا ہے جس میں جی تھرٹین جی فورٹین اور جی ففٹین کا تیزی سے آباد ہو جانا ہے ففٹین کا آباد ہو جانا ہے زون ٹو کی طرف لوگوں کے آمدورفت کا پڑ جانا وہاں لوگوں پر شفٹ ہو جانا مہنگے قرائےوں سے لوگ جان چھڑا کے جی سستے قرائے ہیں میں بی سیونٹین کی طرف بہت آئے ہیں فیملیز وہ پینڈی سیونٹین کی طرف آئے ہیں تو جنب اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی مارگر لیو اگر ہو تو آپ سوچ لیں کہ جی اس کشمیر آئیوے پر ٹرافک لوڈ سٹیم پر اتنا سیاتا نہ ہوتا کیونکہ یہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے آفس آورز کتم ہو چکے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو آپ ویڈیو پر کنٹینیوسلی رش دیکھ رہے ہیں اسی کو میں نے اپنے ٹارگٹ کرنا تھا اور میرے بی جی